موسیقی اس پہ ریسیونگ دے دے تو میں اسے آج ہی جمع کرا دوں گا اچھا یہ بتاؤ روشن آیا تھا تمہارے پاس ہاں لیکن تمہیں کیسے بتا اسی نے بتایا مجھے حلیمہ تم اسے مت ملا کرو تم فکر نہ کرو میں تمہاری ہی خاطر ملتی ہوں اس سے میری خاطر بھی مت ملا کرو اور اگر دوبارہ بات ہو اسے صاف صاف کہہ دینا کہ یہاں آنے کی کوشش نہ کرے ورنہ بہت بچتائے گا کیوں اپنے شوہر کے پال تو کتوں سے پھکوا ہوگی اسے پکواس نہ کرو حلیمہ اچھا میں تم سے بات میں بات کرتی ہوں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہم تو چیک ہے چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں نہیں نہیں مچ اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن پھر بھی شاپنگ پہ چلتے ہیں میں بہار گاڑی میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں تم تیار ہو کے آجاؤ موسیقی سان علیک تم کیوں پریشان ہو رہے ہو پریشان ہونے سے کیا ہوگا دیکھو میں تو تمہارے ساتھ ہونا سب ٹھیک ہو جائے گا اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ آدمی بھروسہ کرے تو کس پہ کرے جس پہ اتنا احسان کیے اتنا بھروسہ کیا وہ اتنا بڑا دھوکہ دے کے چلا گیا تمہیں بھی تو بہت شاک ہے نا لوگوں پہ احسان کرنے کا اب بھگ تو سمجھو خدا کے واسطے یہ بتیرہ چھوڑ دو بولو کیوں آئے ہو یہ ضروری بات کرنی ہے چلے جاؤ ادھر سے مجھے کوئی ضروری بات نہیں کرنی سوچ لو اس میں تمہارا فائدہ ہے یقین کرو میرا بولو اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو میرا بھی ہے تو سلگی سے بیٹھ کر کرنے والی بات ہے ہاں بولو کیا بات ہے دیکھو احسان تمہارے بارے میں میں نے گوھر سوچا یہ احساس ہوا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی بڑی مشکل میں پڑھ گئے ہو تمہا اب کیا کروگے کچھ بھی کروں کبیٹ کو تو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں طاقت کا استعمال کروگے یا دماغ کا دونوں کا اور اگر تمہارا یہ کام پیسے سے ہو جائے تو کیا مطلب صرف دو لاکھ روپے میں اگر تمہارا کام کرا دوں تو میں سمجھا نہیں میں تمہیں مکاہ کے کاغذ بھی واپس دل آسکتا ہوں اور کبیٹ بھی کیسے کیا کروگے تو بس دو لاکھ روپے نگت تم میرے ہاتھ پہ رکھ دو کیونکہ نکاہ کے کاغذ میرے پاس ہیں تمہارے پاس کیسے آئے کبیٹ آیا تھا میرے پاس مدد مانگنے اور نکاہ ریجسٹر کروانے ہیں کبیٹ کو صبح آٹھ بجے میں نے اپنے گھر پر بلایا ہے اگر تم نکاہ کے کاغذ اور کبیٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو لاکھ روپے نگت دے کر صبح ساتھ وجہ میرے گھر پہ آ جانا تمہیں دونوں مل جائیں گے توری رات بڑی ہے تمہارے پاس تمہارا انتظار کروں گا اب میں چلتا ہوں حسان علی اب کیا کروگے تم کبیرے کی قبر کھوڑنے کا بندوبست کروں گا میں تمہیں نکاہ کے کاغذہ آپ مولی کو دے دیئے ہاں کیوں دیئے یار کیوں کہ نکاہ ریجیسرر کروانا تھا اس وجہ سے مولوی صاحب کو میں نے وہ نکاہ کے پیپر دیئے ہیں آرے کل صبح احسان اور میں مل کر تمہیں مار دیں گے قتل کر دیں گے تمہارا کیا ہاں مولوی نے اپنی اوقات دکھا دیا ہے دو لاکھ روپے میں احسان کے ساتھ سوالدہ کر لیا ہے تمہارا آہ سلام علیکم جی وہ آہ ماسومہ میڈم بخاتا ہے ایک میڈیوانی دکھاؤ کیا دکھاؤ اس میں نازی 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 مجھے ایک کپ چائے بنا دو چائے چاہیئے میڈم کو پچیس دن رہ گے نا تمہارے یہاں پر ہاں بس یہی پچیس دن ہے تمہاری زندگی کے جب تک یہاں رہوگی تب تک زندہ رہوگی اور جیسے ہی یہاں سے نکلوگی یہ تمہیں ختم کر دیا جائے گا سزائے موت سنا رہی ہے ہاں اور اسی کی حفدار ہو تم پر میرا جرم تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے میری زندگی کے پینتالیس خوشگوار دن چورا لیے صرف صرف تمہاری وجہ سے میں ان پینتالیس دنوں میں خون کے آنسوں روں گی مجھ سے پہلے بھی آپ کے پنتالیس دن چورائے جاتے رہی ہے میں نے سنا ہے کہ تین بار پہلے بھی میرے کمرے میں کوئی آکے رہتا رہا ہے انہیں بھی سزائے موت دی تھی آپ نے نہیں کیونکہ وہ لڑکیاں میرے خوکن کی بابن تھی میرے اشارے پر اٹھتی بیٹھتی سوتی جاگتی تھی ان میں اتنی جررت نہیں تھی کہ میرے ہی شوہر کو میری ہی شکایت لگائیں یہ جررت صرف تم نے کی ہے تم نے اپنے آپ کو میری غلامی سے آزاد کیا ہے اسی لیے جب تک میں تمہاری جان نہیں لے لیتی مجھے چین نہیں ملے گا آپ کو چین پھر بھی نہیں آئے گا ہلو تم اتنے بیوکوف نکلو گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کیا کیا مطلب یہ کیا کہتی ہو تم تم نے نکا کے کاغذات مولی کو دے دیے ہاں کیوں دیے یار کیونکہ نکاہ ریجسٹر کروان تھا اس وجہ سے مولوی صاحب کو میں نے وہ نکاہ کے پیپر دی ہے اور کل صبح احسان اور مل کر تمہیں مار دیں گے قتل کر دیں گے تمہارا کیا ہاں مولوی نے اپنی اوقات دکھا دی ہے دو لاکھ روپے میں احسان کے ساتھ سوالدہ کر لیا ہے تمہارا آٹھ بجے کا ٹائم دیا ہے لے مولوی نے تمہیں تمہارے جانے سے بیفقت کے گھنڈے وہاں پہلے سے موجود ہوں گے اور وہیں تمہیں مار کر پھیک دیں گے اس سے پہلے تو میں اس مولوی کو کتل کر دوں گا بے وکوفوں والی باتیں مت کروں اب تم اپنی اکل کی استعمال سے کچھ نہیں کروں گے اب تم میری بات دیان سے سنو گے جو میں کہوں گی اب تم وہی کروں گے تم صبح آٹھ بجے وہاں نہیں پہنچو گے اپنے اپنے ٹھکانے سے کائب ہوچا کیکہ وہ تمہیں وہاں پہ آکے مار دکھے ایسا کچھ نہیں منا جا اکے ہم ٹھیک ہے جلو اوکے فلن بان کرتے اوکے چالری جی بس اخیر بار میں آپ سے nu مانگ رہا ہوں پھر اس کے بعد میں کبھی نہیں مانگ رہا چالری جی میں اترانوں کروں کیا نہیں جی میں ہات جوڑ کے ارتجاہ کر رہا ہوں پھر اس کا بھی پتا چل گیا اس کو مار کے میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جی تو چاہتا ہے کہ تجھے مارتا پر کیا کروں تونے میرا کام جو کرنا ہے آپ کا کام تو سرکار میں ہر صورت میں کروں گا بس آپ میری مصیبت کو سمجھیں مجھے انا کا مسئلہ ہے بس کبھیلے کا پتہ چل گیا بس اسے پورے ٹیم پہ جا کے کو ختم کرنا ہے کل صبح سزا چلے جانے ہاں کتنے بجے سات بجے ہاں کلے جاتا چاہی چل چاہی ایک دو سو دو پہ مل جا دے نا انٹو اور یار اس کو دو سو دے دے مات کرو روشن اگر تمہیں معصومہ سے بات ہی کرنی ہے تو اس کا نمبر تک تو میں نے تمہیں دے دیا ہے فون کہلو اسے مگر ایسے وہاں مت جاؤ فون پہ بات کرنے سے تسلیح نہیں ہوگی ہے ہرما میں اس کا شہرہ تو نہیں دیکھ پاؤں گا نا اتنی دیوانگی بھی اچھی نہیں ہے میری معصومہ سے فون پہ بات ہوئی ہے اس نے مجھے بتایا کہ انسانوں کو تم پر شک ہو گیا اگر اسے مجھ پہ شک ہو گیا تو یہ اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے اُلچیں اور پھر میں اسے مجھبور کر دوں کہ وہ معصومہ کو آزاد کریں کیا مطلب تمہارا کیسے مجھبور کر سکتے ہو تم اسے سیاست پڑھ رہا ہوں گا اور آگے بھی سیاست یا صحافت جوئن کرنے کا رات ہے یہ تو مجھ پہ چھوڑ دو کہ میں کب کیا کرتا ہوں دیکھ لو اگر کچھ غلط ہو گیا نا تو کچھ غلط نہیں ہوگا حلیمہ میں وہاں جاؤں گا معصومہ کو اپنا خط دوں گا اور واپس آ جاؤں گا کسی کو کیا پتا کہ اس خط کے اندر کیا ہے اس کو خط بھلا کون دے گا اس بات کا تو شک جائے گا نا وہ ہو بالکل شک نہیں ہوگا بھئی خط پہ معصومہ کا نام لکھاؤ گر تمہارے اور تمہاری امی جان کی طرف سے ہوگا روشن بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو تو تم زیادہ سوچو مت اور نیچے جاؤ یہ نا تمہاری امی جان اوپر آجا سرو جا شابش کیا ہے معصومہ میٹم کے خطہ ہے لاؤ مجھے دو یار وہ بی بی کے سگنیچرز بی چاہی ہیں مجھے دو میں سگنیچر کروا کر لا دیتا ہوں ایرے نینی بھائی بہت خاص خطہ ہے ان کے ہاتھ میں پکڑانا ہے ایک منٹ رکو میں آتا ہوں معصومہ میں چاہتا ہوں کہ جب تم گھر جاؤ تو خوش خوش جاؤ میں بالکل پریشان نظر نہیں آنا چاہے گے سرکار وہ بی بی کا خاتہ ہے کہاں سے نہیں سرکار چھوٹی بی بی کا ہے لاؤ کہاں ہے سرکار وہ پوسٹمن کہتا ہے بہت ضروری خاتہ ہے میں خود بی بی کے ہاتھوں میں دوں گا بلاہ سرکار وہ کسرکار ٹھیک ہے تم اندر آجو میں سوچ رہا ہوں کہ اینویل میڈیکل چیک اپ کے لیے یو کے جانا ہے ساتھ چلتے ہیں سلام علیکم جی وہ ماسوہ میں نے مخطہ ہے نہیں اگلی بار آنگا تو تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور تم مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو میں تم سے محبت کرتا رہوں گا بہت محبت کرتا ہوں تم سے تمہیں میری محبت کا یقین ہو یا نہ ہو بہت محبت کرتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں تم سے اس لیے اس دن بھی آیا تھا اور آج بھی یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں اس پہت سے نکال لوں گا ماسوہ تمہاری ایک چلک دیکھنے کو ترستہ رہتا ہوں آپ سے آتی کریں اس لیے آنگل وہ روشن کہا ہے پتہ نہیں بیٹا میں جب گھر پہ آیا تو وہ گھر پہ نہیں تھا بڑی دیر سے فون کر رہا ہوں فون بھی اس کا بند جا رہا ہے میں تو پریشان ہو گیا اچھا تو تو میں دیکھتا ہوں اس کو کہا ہے ٹھہرہو ایک منٹ تم کچھ پریشان لگ رہے موچہ بھی انسی نا اس کو کھولو اس میں پیسے ہیں اب یہ واپس تو نہیں آئے گا نا آرین نہیں آئے گا وہ تمہیں مارنے کے لیے گھر سے نکلا ہے اور جب تک تمہیں ملو گے نہیں وہ واپس نہیں آئے گا اسے دیرے پر لے جا وہاں سے ایک بات دیاد رکھنا بھی انسار گل چودری مجھے جان سے مار کھری تم اپنی جان چھڑو آپ آؤں گے بھی آئے سر روشن روشن اسلام علیکم انکل والیکم اسلام بیٹا انکل وہ روشن کہاں ہے پتہ نہیں بیٹا میں جب گھر پہ آیا تو وہ گھر پہ نہیں تھا بڑی دیر سے فون کر رہا ہوں فون بھی اس کا بند جا رہا ہے میں تو پریشان ہو گئے اچھا تو تو میں دیکھتا ہوں اس کو کہاں ہے ٹھہرو ایک منٹ تم کچھ پریشان لگ رہے نہیں انکل کوئی بات نہیں نہیں تمہاری گھبرار بتا رہی ہے کہ ضرور کوئی بات ہے تمہیں پتہ ہے کہ روشن کام وہ انکل وہ لڑکی ہے نا ما سوما ہاں وہ اس کو ملنے گیا تھا کیا لیکن کہاں انکل وہ اس کے شوہر کے گھر اس کو ملنے گیا تھا لیکن کیوں ملنے گیا تھا وہ وہ انکل اس کے لیے خط لے کر گیا تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہے اوہ میرے خدایا تمہیں اس کے شوہر کے گھر کا پتہ ہے جی انکل پتہ ہے چلو ہر ساتھ چلو بڑے اعتماد کی بندے رکھے تھے نا تم نے سب کے سب کمینے نکلے ایک کی نظر تمہاری بیوی پہ اور دوسرے کی وہ پیسوں پہ رال ٹپکار آ رہا ہے وہ پھاڑ کے دو لاکھ ہی مانگ لیے تیرے لیے دو لاکھ کیا دس لاکھ روپے دے سکتا ہوں بہنے دو میں تو کہتا ہوں کہ ایک لاکھ میں بات دن کرو دو لاکھ روپے بہت رکم ہوتی ہے مانے گا نہیں کمینہ تو بات تو کر کے دیکھو بات کرنے میں ہر جی کی ہے چیگ ہے کرتا ہوں میں بات اور وہ تیجوری کی چاب بھی مجھے دو نا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ایک لاکھ روپے نکال کے دوں گی ورنہ تم تو دو لاکھ نکال کے لے جاؤ گے اور اس کو دو کے دو دے دو اوئی کہہ رہا ہوں نا بات کروں گا اب نہیں مانا تو لاکھ روپے لینے کے گھر آنگا چھر ٹھیک ہے اس پہ بھڑکنے والی کونسی بات ہے اور میرے لیے کھانا نکالو صبح سے بھونک لگیے مجھے لیا بھائی چاہے لیا شفکر کے آدمی آ جائیں گے بڑی دیر کلی اور یہ کیا کر دیا تُو نے سارے کرتے کا ستے داز کر دیا میرا سارا دھیان آپ کی طرف تھا آپ یہ کمیز دے 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 میں دھو کے دے دیتی ورنہ داگ جم جائیں گے تو اب دھوے گی ستیدھی کرے گی پھر میں پہنوں گا بہت دیر ہو جائے گی آپ دوسرا کرتا پہنے نا میں ابھی اس کو دھو دیں گے اب اس کے ساتھ پہنٹی بھی پدلتی پڑے گی مجھے چل پھر حضیب مصیفت میں ڈال دیا ایمان سے تُو نے چل لائے میں اس کو اس تری کر دیتیوں اور رہنے دے اس تری میں نے کوئی نام نہیں لے نا اس تری کے کپڑے دکھا گے جا رہا ہوں میں چل ہٹ ہلو ہاں کبیر کہا تم میں گھر کے پاس ہی چھپا ہوں چلو ٹھیک ہے جیسے ہیسان باہد نکلے گا تو ہنگھر کے اندر آجانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 موسیقی